ہیوسٹن میں رہتے پاکستانی امریکنز کے ایک تابندہ سفر کا آغاز ایک ایسی ثقافتی چھتری جس کے تلے ہیوسٹن میں رہتے سب سمندر پار پاکستانی بینہ تفریق اکٹھے ہو سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے وطن اور اس کی اساس سے جوڑ سکیں وراست جو ان کے ابائی وطن سے جڑی ہے اسے جان کر پردیس میں اپنا سکیں خواب جس کی تابیر ایک ایسے مرکز کی صورت میں پوری ہو جو کہ ہر پاکستانی امریکن کی آرزووں کا مہور ہو ان کا فخر ہو جہاں ان کی پہچان صرف پاکستانی امریکن کمیونٹی کے طور پر سامنے لائی جا سکے میں نے برسوں سے اس چیز کو ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمارے بچے پاکستان کو یاد نہیں کرتے کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا پاکستان سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کلچرل اور ہیریٹیس چنٹر یہاں بنیں جہاں پر ہماری ہسٹری ہو جہاں پر ہمارا پریزنٹ ہو جہاں پر ہمارے فیوچر کی انپوٹ ہو اور ہمارے بچے اس کو انجوائی کریں اور اس کو دیکھ کے یہاں سے گزرے تو کہیں کہ یار یہ ہمارا سینٹر ہے جہاں پاکستان کی تاریخ، ہنر، عدب، ثقافتی ورثے اور منفرد پکوانوں کو بچوں، نوجوانوں اور امریکہ میں رہنے والی دیگر کمیونٹیز میں مطارب کرایا جا سکے ممتاز پاکستانی کمیونٹی لیڈر سلمان رزاقی کے زیرے سرپرستی پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے آغاز کی پروکار تقریب میں شامل ہر پاکستانی پرعظم اور پرجوش تھا جس میں یہاں کے دس بچے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کو اڈاپٹ کرے گے وہ پچاس فیملیاں چار سو پانچ سو لوگ ان کی جو بیسک نیڈز ہیں اس کا کریں اور جس میں پانی کا کونہ ہے تھوڑی سن کے پکے گھر ہو جائیں ان پر ایک سولر کے ساتھ ایک پنکھا لگ جائے اس کسیم کی چیزیں اس میں وہاں سے کچھ قابل بچے جو مالی حالات میں کمزور ہیں مالی لحاظ سے کمزور ہیں ان کو یہاں پر سکولرشپ پر لاکھے پڑھائے جائے تقریب کو رونک بکشی کونسٹ جنرل آف پاکستان ہیوستن عبرار حاشمی نے جنہوں نے تقریب میں شامل پاکستانی امریکن کمیونٹی کے پاکستان کے لیے پرخلوص جذبے کو سراہا اور پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا مجھے بڑی خوشی ہے اور سلمان رزاکی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو میں مبارک واد دینا چاہتا ہوں یہ بہت اہم ضرورت ہے اہم ضرورت اس لیے ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کا تحلق پاکستان کے ساتھ اتنا نہیں ہے جتنا فرس جنریشن ایمیگرنٹس کا ہے اور فرس جنریشن ایمیگرنٹس نے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ یہاں پہ بہت عالی طریقے سے انہیں نے ایکسلنس اچیو کی ہے یہاں پہ اور آپ ان کے پاس وقت بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسلنس پاس آن کریں اور اپنی ہیریٹیج کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ رکھیں اور یوتھ کو پیغام میرا یہ ہے کہ آپ کی سپلنڈڈ ہیریٹیج ہے آپ ایک ایسی ہیریٹیج سے ہیں جو کہ لانگسٹ اور اولڈسٹ ان دی ورلڈ ہے انڈس سیولیزیشن دنہارہ سیولیزیشن اولڈسٹ ہماری سیولیزیشنز ہیں تو ان کے ساتھ تعلق رکھیں ہماری آرٹ کیوزین ڈریسز لینگویجز اس موقع پر معززین شہر اور الیکٹیڈ آفیشلز نے پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے مشن میں اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا اور ثقافتی سرگرمیوں کی اہمیت پر زور دیا ہمارے پاکستانی بہت زیادہ نمبر میں بڑھ چکے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے کہ اس طرح کی ارگنزیشن پڑے لکھے لوگوں کے محیت ہو اور وہ بنے اس سے بڑے مصبت ریزلٹس ہمیں ملیں گے ہمارے پاکستانی ہمارے پاکستانی بہت زیادہ نمبر میں بڑھ چکے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے جس طرح یہاں پہ ہیں جس طرح یہاں پہ ہیں جنرمان امریکن ہیں یا ایٹالین امریکن ہیں ہمارے پاکستانی امریکن تو اب انکا بھی فرس ہے کہ اپنے ملک کی ویلیوز کو جاگر کے لئے کلچر اور تریدشن جو ہے نا وہ جنریشن 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 چلتا ہے اور ہماری کیا سکافت ہے ہم تو آتے ہیں سوفیوں کے لئے لینڈس ہے سندھ ڈانس کیا ہوتا ہے بلوچی ڈانس کیا ہوتا ہے ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا تو یہ کیسا کلچر ہے یہ ٹوپی پہنی ہے تو یہ ٹوپی کونسی پہنی ہے ہمارے پاس پگڑی پہنی ہے تو کیوں پہنی ہے یہ شلوار کمیز کیوں پہنی ہے جنریشن ہمارے پہنی ہے پہنی ہے موسیقی زیافت کے ساتھ ساتھ تقریب میں موسیقی کا احتمام کیا گیا جس نے سامعین کو بہت محضوظ کیا موسیقی 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 موسیقی